اسلام علیکم میں ہوں سعید شیخ اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں کیا پاکستان اور سری لینکا کا میٹ فکس تھا یا افغانستان اور لڈیا کا میٹ فکس تھا اس کا جائزہ ہم لیتے ہیں آگے چل کر لیکن پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی پرفارمنس کے اوپر پاکستان نے گو کہ اس ٹورنمنٹ میں اچھا پرفارم کیا ہے لیکن کل کے میٹ میں پاکستان کی ٹیم بالکل ہی آف کلر نظر آئی کسی بھی شعبے میں ٹیم مہارت دکھانے میں ناکام رہی خاص طور پر بیٹنگ میں بیٹنگ میں اگر آپ اسی طرح اونچی اونچی ہٹس مارتے رہیں گے تو پھر آپ کبھی بھی لمبا سکور نہیں کر سکتے لمبا سکور کرنے کے لیے کسی بھی ایک سینئر کراڑی کو یا اچھے بلے بالسکورٹ اننگز کو اینکر کرنا پڑتا ہے اور جونئرز کو اور دوسری ٹیم کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے ایسا بیٹنگ رن آبال کھلتا ہے اور ضرورت پر اونچی ہٹس بھی مارتا ہے آپ یہ اندازہ کریں کہ پاکستان کی ٹیم اس ٹورنمنٹ میں تین دفعہ آل آؤٹ ہو چکی ہے یہ ایک انتہائی الارمنگ سیچویشن ہے کیونکہ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں بہت کام ایسی ہوتا ہے کہ ٹیمیں آل آؤٹ ہو جائیں لیکن پاکستان کی ٹیم ایک دفعہ نو آؤٹ ہو گئے اور دو دفعہ ٹیم آل آؤٹ ہو گئی یہ لمحہ ایک فکری ہے ٹیم کے لیے بابر آزم کو بھی سکور کرنا پڑے گا اور رن آبال کرنا پڑے گا یا پھر ڈبل سٹریک ریٹ سے سکور کرنا پڑے گا تب ان کو تب اس کا ٹیم کو جا کر فائدہ ہوتا ہے اگر آپ رن آبال کھیلتے رہیں اور آؤٹ ہو جائیں تو اس کا ٹیم کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ہمارے پاس میڈل آرڈر نہیں ہے ہم یہ گیمبل نہیں کل سکتے کہ نیچے سے آکے کھلاری میڈل آرڈر میں پرفارم کریں گے میڈل آرڈر کے ہمیں کوئی اچھا پیٹس ملے چاہیے بابر آزم کو چاہیے کہ خود کو ون ڈاؤن سلوٹ پر رکھ لیں تاکہ جب پہلا اپنر آؤٹ ہو جائے تو ٹیم کو ایک سنبھل کے کھلنے والا کھلاری مل جائے اب ہم بات کرتے ہیں انڈیا اور افغانستان میچ کی جترہاں یہ پرفارمنس افغانستان نے دی ہے اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان نے انڈر پرفارم کیا ہے یعنی کہ انہوں نے میچ انڈیا کو دے دیا ہے لیکن پھر بھی یہ کہنا غلط ہے کہ یہ میچ فکس ہوگا کیونکہ فکسنگ نہیں ہو سکتی انڈیا اب اتنا بھی کوئی گزری ٹیم نہیں ہے کہ افغانستان کے ساتھ میچ فکس کر کے بیٹھ جائے افغانستان کے ٹیپ کا کلبر اتنا ہی ہے ان کے جو کھلاڑی پاکستان کے ساتھ علچ رہے تھے ان کا مقصد صرف اٹینشن سیکنگ تھا اس کے لابا ان کا کوئی مقصد نہیں تھا کیونکہ پرفارمنس کر نہیں سکتے اور اس میں ان کا قصور نہیں ہے وہ ایک نئی ٹیم ہے یہ ٹیم ابھی بن رہی ہے ان کو ابھی ایکسپیرینس نہیں ہے یہ لوگ پاکستان میں کھیل کھیل کر بڑے ہوئے ہیں ان میں کئی کھلاڑی ایسی ہیں جو پاکستان میں لیگز بھی کھیلتے ہیں جیسے کہ رہشد خان ہے وہ پاکستان میں پی ایسیل کھیلتے ہیں انڈیا افغانستان میں اچھی بات یہ تھی کہ ویراد کوہلی فارم میں آگئے ہیں انہوں نے ایک سنچری سکور کی ہے جو ان کی میٹن سنچری ہے ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں میں ایک وی لاغر کو دیکھ رہا تھا وہ جناب آپ پیسے باہر ہو رہے تھے اور ویراد کو مائی مین مائی مین کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ابھی جو ویراد کے خلاف بات کرے گا وہ دل میں بغض رکھے گا وہ یوٹیوبر ہیں سویرا پاشا کے پروگرام میں ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا ہوں کہ سویرا پاشا کے ساتھ کیا رشتہ ہے لیکن اتنی ہی کیا آپ کو پڑھی ہوئی ہے کہ آپ اچھل چھل کے ویراد کوہلی کی تعریفیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ویراد کوہلی ایک اچھا بیٹسمن ہے ایسی نیشن اڈیا کی رسپیکٹ بھی ہے ہمارے دل میں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی لوگوں کو بھلا کرنا شروع کر دیں اور یہ کہنا شروع کر دیں جس کے دل میں ویراد کے لیے کوئی بھی ایسی بات ہے تو بغض رتا ہے ویراد کوہلی سے ایسی بات نہیں ہے ویراد کوہلی واقعی ایک اچھا بیٹسمن ہے اور جیسا انہوں نے پچھلے چند سالوں میں پاکستانی کھلڑیوں کے ساتھ اپنا جیسٹر شوک کیا ہے اس سے پاکستانیوں کے دل میں ان کی قدر مزید بڑھ گئی ہے واقعی ایک سپورٹسمن سپریٹ اکھنے والے کھلڑی ہیں ایڈیا کی ٹیم بھی اب بہتر ہو گئی ہے سپورٹسمن سپریٹ کے حوالے سے افغانستان کی ٹیم نہیں ہے تو اس کو اس طرح کی عرکتیں کرنی پڑ رہی ہیں اپنی طرف جو مبزود کروانے کے لیے دوسری طرف نسیم شاہ نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی اوروشی نامی خاتون کو نہیں جانتے وہ ایکٹرس ہیں یا کیا ہیں میں ان کو نہیں جانتا میرا فوکس میچ کے اوپر ہے یہ انتہائی اچھی بات ہے دوسرا میں ان کا پوسٹ میچ میں سن رہا تھا انہوں نے اپنے مذبان سے بات کرتے ہوئے کہ مجھے علم تھا کہ افغانی بولر مجھے جاکٹرز کریں گے اس لیے میں یہ تیاری کر گیا تھا یہ ایک منٹل ڈفنس کی نشانی ہے پاکستانی ٹیم منیجمنٹ کھلڑیوں کی فیزیکل سٹرنس کے ساتھ منٹل سٹرنس پر بھی توجہ دے رہی ہے یہی چیز ہمیں آگے لے کر جائے گی پاکستان سریلنگا کے میچ میں پاکستان ایک ٹیم تھوڑی اوور کانفیڈنٹ نظر آئی اور اس لیے یہ لوگ میچ ہار گئے اگلا میچ فائنل ہے جو کل ہے میجھے پاکستان اس میں بہت بینٹل پرفارم کرے گا پاکستان ایک اچھی ٹیم ہے اور یہاں پر سریلنگا کی ٹیم کو بھی داد نہ دینا زیادتی ہوگی یہ لوگ بھی جو ان کے ملک میں حالات ہیں یہ ان کو ڈفارٹ کا سامنا ہے پھر بھی یہ لوگ اتنی جان فشانی سے جان مارا کے کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ واقعی ایک کمنڈبل بات ہے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ وی لاغ میں بہت شکیہ پومنٹ سیکشن پر اپنی رائے ضرور دیجئے گا